اور خیرات و برکات کو لوٹتی رہیں یہاں تک کہ آپ پانچ سال کے ہو گئے اور پانچمیں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا جس کو واقعہ شک صدر کہا جاتا ہے یہ شک صدر عربی کی ایک تعبیر ہے شک اس کے معنی ہوتے ہیں پھٹنا چاک ہونا اور صدر کا مطلب سینہ شک صدر یعنی سینے کے چاک کیے جانے کا واقعہ آئیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول کی زبانی سنتے ہیں امام مسلم نے اس واقعے کو اپنی کتاب صحیح مسلم کتاب الایمان میں درج کیا ہے حدیث نمبر ہے چار سو گیارہ خادم رسول حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے جبریل علیہ السلام تشریف لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا زمین پر لٹایا اور سینہ کھول دیا چاک کر دیا سینہ کھول کر آپ کا دل نکالا اور آپ کے دل میں سے گوشت کا ایک لوتھڑا باہر کیا اور کہا دیکھو یہ لوتھڑا شیطان کا حصہ ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایک تشت اور پلیٹ میں رکھا زمزم کا پانی ڈال کر اس سے دھلا اور دھلنے کے بعد پھر سینے میں اس دل کو لے جا کر سٹ کر دیا اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے بچوں نے دیکھا اور دوڑتے ہوئے وہ آپ کی ماں یعنی آپ کی دایا حلیمہ سادیہ کے پاس گئے اور شور مچانے لگے ارے آپ کے بیٹے کو مار ڈالا گیا محمد کو قتل کر دیا گیا چلو دیکھو کیا ہوا ان کے ساتھ حلیمہ سادیہ اور ان کے گھر والے گھبرائے ہوئے گھر سے نکلے چلو دیکھیں کیا ہوا بیٹے کے ساتھ کیا ہوا محمد کے ساتھ ان کو دکھائی نہیں دے رہی بہرحال یہ واقعہ رونما ہونے کے بعد حلیمہ سادیہ کو خوف لاحق ہو گیا کہیں کوئی بات نہ پیش آ جائے محمد بن عبداللہ کے ساتھ اس لیے اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہوئی ان کی والدہ آمینہ کے پاس پہنچی اور کہا یہ اب آپ کا بیٹا آپ کے حوالے کر رہی ہوں آپ اس آمانت کو لے لیجئے میں اسے واپس کر رہی ہوں اس طرح اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمینہ کی گود میں واپس آ گئے